آپ نے کہیں نہ کہیں چوروں کو تو دیکھائی ہوگا لیکن دنیا میں کچھ ایسے چور بھی ہیں جن کی حرکتیں دیکھ کر آپ ہس ہس کر لوٹ بوٹ ہو جائیں گے آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کچھ ایسے ہی چوروں کو یہ انسان چوری کرنے کے لیے آتا ہے اور اس بڑے سے گیٹ میں لگے ہوئے تالے کو توڑنے کی جیتوڑ کوسس کرنے لگتا ہے لیکن اس چور کو کیا پتا تھا کہ یہ گیٹ اتنی مجبوطی سے لگایا گیا ہے کہ اسی کے اوپر ہی گر جائے گا گیٹ چور کے اوپر گرتے ہی بہت بری طرح سے جکمی ہو جاتا ہے اس کے پیر میں فیکچر ہو جاتا ہے اور یہ قسمت کامارا انسان کچھ اس طرح سے یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہے اب اس کی اس حرکت کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے اب اسے ہی دیکھ لیجئے یہ انسان اپنی سائیکل سے جا رہا تھا تب یہ ایک پول پر چین سے بندھی ایک سائیکل اسے پسند آ جاتی ہے یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ لگے ہاتھ سائیکل کو ایک سے دو کر لیا جائے جیسے یہ چور سائیکل کا ہینڈل پکڑتا ہے وہ سائیکل سے الگ ہو جاتا ہے لیکن اسے تو اس سائیکل کو لے کر ہی جانا ہے یہاں تک کی اس سائیکل میں پچھلا پہیا بھی نہیں ہوتا ہے آخر میں یہ چور اس سائیکل کو یہیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتا ہے پتا نہیں اگر یہ سائیکل کے گدھی پر بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو سکتا تھا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے یہ چور ایک گھر میں موٹر سائیکل چھوڑانے کیلئے گھوستا ہے اور بائیک کو لے کر گیٹھ تک بھی آ جاتا ہے لیکن اس کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی اور یہ بائیک گیٹھ میں فض جاتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ساتھی باہر بائیک پر انتجار کر رہا ہے اور یہ چور بائیک نکالنے کی جد و جہد کر رہا ہے تبھی گھر کا اونر سابر لے کر اس چور کو مارنے والا ہی ہوتا ہے کہ تبھی چور بائیک کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کرتا ہے ان چوروں کے ہمت کی تو دعوت دینی پڑے گی یہ چور کتنی آسانی سے ایک سٹوپ کے گیٹ کے اندر گھوستا ہے اور دکان سے کچھ بوتلے لے کر اتنی ہی آسانی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے کیا پتا تھا کہ اس دکان میں گھسنا تو آسان ہے لیکن باہر جانا اتنا ہی مشکل اور دکان کے گیٹ سے ٹکرا کر وہیں پسر جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں جو بوتلے ہوتی وہ بھی چاروں طرف پھیل جاتی ہیں ایک لڑکی کار سے اپنے گھر میں انٹری کرتی اور آٹومیٹی گیٹ بند ہو رہا ہوتا ہے تب ہی پہلے سے گھات لگائے بیٹھے دو چور بائک سے آتے ہیں اس میں سے ایک چور گیٹ بند ہونے سے پہلے ہی اندر گھس کر لڑکی کا پرس چھیننے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن چور کو نہیں پتا تھا کہ لڑکی کو جوڑو کر راٹے بھی آتا ہے لڑکی اچھل کر ایک چور دار کک چور کے پیٹ میں مارتی چور وہیں گر جاتا ہے لڑکی چار پانچ گھو سے اس چور کو جڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر چور کا ساتھی ہاتھ میں ہاتھیار لے کر اپنے ساتھی کو بچا کر یہاں سے لے جاتا ہے تو لڑکی کے جوڑو کر راٹے کے آگے چوروں کو ہار مان کر بھاگنا پڑا آپ کی ان چوروں کے بارے میں کیا رائے ہیں جرور بتائیے میری رائے تو یہ ہے کہ ان چوروں کو چوری سے پہلے کورس کر لینا چاہیے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے کیا آخرین کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ ایسے حرکتے کرنے پر مجبور ہو گئے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو